محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ جو آپ پر ایمان لارے ہیں ظاہر ہے کہ آپ پیغمبر ہیں آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے اور باقی سب آپ کے فالورز ہیں اپنے فالورز کے ساتھ گوئے آپ نے سے چھوٹوں کے ساتھ کیا کریں ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھیں بڑوں کے سامنے تو مجبوراں بھی جھکانے پڑتے ہیں یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی بڑا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا لیکن یہاں کس کے آگے جھکنے کو کہا جا رہا ہے کیا سمجھ میں آتی بات دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہا جا رہا ہے یعنی آپ کے مرتبے اور مقام سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے انسانوں میں سے ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں کندھے جھکا کے رکھیں جناح کس کو کہتے ہیں کندہ بازو ونگ پر اپنے پر جھکا دیں کس کے لئے اپنے پیروں کاروں کے لئے اپنے ساتھیوں کے لئے کیا سبق ہے ہم سب کے لئے ہم میں سے جو جس بھی بڑائی کے مقام پر ہے خواہ ماں ہیں یا بڑی بہن ہیں یا استاد ہے یا کوئی لیڈر ہے یا وٹیور کچھ بھی کیا اس کے لئے نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کریں اکڑنے والے تو یہ نہیں کر سکتے پھر ہم کس سنت کی پیروی کے دعوے کرتے ہیں ہم گردن اکڑا کے کیوں رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے نیچے کر دی تو کیا ہوگا اندر کی آواز کہتی ہے چھوٹے ہو جاؤ گے شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے لئے ترنوالہ بن جاؤ گے اب یہاں تو تمہیں حق ہے نا کہ تم بڑے بن کے دکھاؤ بڑا بننا صرف اکڑنا نہیں ہے بڑے بننے کے لئے اور بہت سی چیزیں ماباپ کے لئے جھکنے کا حکم تو دوسری جگہ ہے ہی کہ ماباپ کے لئے کیا کروں آجزی سے پیش آؤ کندے جھکا کے تو وہاں کیا ہے بڑے کے سامنے چھوٹے کا جھکنا اور یہاں چھوٹوں کے سامنے بڑے کا جھکنا گویا سب کے لئے ہی جھکنے کا حکم ہے قال اللہ تعالی اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے اس حابہ اکرام کی خصوصیت قرآن پاک میں بتائی گئی ہے تو گویا اوپر والوں کے مقابلے میں بھی نرم نیچے والوں کے مقابلے میں بھی نرم اور ساتھ والوں کے برابر والوں کے لئے بھی نرم کیا دلیل ہے بڑوں کے سامنے جھکنے کی ماباپ کے سامنے جھکنے کا قرآن نے حکم دیا چھوٹوں کے سامنے جھکنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گئی اور ساتھیوں کے لئے ساتھ برابر والوں کے لئے صحابہ اکرام کی مثال دی گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کے لئے نرم ہیں سیدہ عشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لئے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں یعنی اس گھرانے کے اندر جو چیز پرویل کرتی ہے جو اس گھرانے کا ایک عام اصول ہے یا اس گھر کے افراد کے آپس کے تعلقات نرمی پر مبنی ہیں تو وہاں خیر ہی خیر ہے برکت ہی برکت ہے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں گویا ان کے لئے بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اگلی حدیث ہے سیدنا ابو الدردار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی میں سے حصہ ملا تو اسے خیر میں سے حصہ ملا اور جو کوئی نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا جسے پہلے بھی میں نے ارز کیا کہ جب انسان دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنے اردگرد پھول اگاتا ہے اور اگر انسان لوگوں کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے اردگرد کانٹیب ہوتا ہے اپنے لئے خود مشکلات کھڑی کرتا ہے اور اس میں آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی لوگوں کے ساتھ ہیں حضرت جریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محروم کر دیا گیا نرمی سے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا یعنی دنیا میں باز اوقات جب ہمیں کوئی خیر نہیں ملتی یا خیر ہم سے دور ہوتی ہے تو ہم باز اوقات دوسروں کو بلیم کرتے ہیں یعنی ہم جب کسی چیز سے محروم ہوتے ہیں تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کن کن چیزوں سے مجھے محرومی نظر آتی ہے کیا چیزیں ہیں میری زندگی میں جو میں چاہتی ہوں کہ مجھے ملیں پھر آپ اندازہ کریں خود ہی انالائز کریں کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں مل پا رہی بعض اوقات ہم کہتے ہیں تقدیر میں نہیں کسمت سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن جیسا کہ وہ نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تقدیر ہمارے اوپر اثر ضرور کرتی ہے لیکن اس کا حصہ دس فیصد ہے اور باقی نوے فیصد حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے لیے رکھا ہے بندوں کو آزادی دی ہے اور ان کے عمل اس میں اثر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ وَكُلَّ اِنسَانٍ أَلْزَمْنَا هُطَائِرَهُ فِي أُنُقِي ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹک رہا ہے کیا مطلب کہ ہمارے بہت سی محرومیاں جن کو ہم صرف تقدیر کا حصہ کہہ دیتے ہیں اس میں ہمارا اخلاق بھی شامل ہوتا ہے تو ہم سب اپنے اوپر خود غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک خیر جو مجھے ملنے والی تھی صرف اس لیے مجھ سے دور ہو گئی یا رہ گئی کہ میں نے اس وقت اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا یا اخلاق جو ہے اس میں کمی کی اور اخلاق کا پہلا سبق یعنی نرمی میں اَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا قَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الْرِفْقَ وَيُعْتِي عَلَى الْرِفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْتِي عَلَى مَا سِوَاهُ رَوَاهُ مُسْلِمْ کِتَابُ الْبِرِّ وَالْسِّلَةِ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے نرمی کو پسند فرماتا ہے نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا یعنی انسان کو نرمی کے ذریعے وہ کچھ مل سکتا ہے جو نرمی کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے مل ہی نہیں سکتا پا ہی نہیں سکتے تو ہم سب کو پانے کے لیے اس زندگی میں اور آخرت تو پھر آخرت ہے آخرت میں بھی پانے کے لیے کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے خیر برکت نعمتیں کیا کرنا ہوگا اپنے روئیوں میں نرمی اور لچک لانی ہوگی نرمی اور لچک اور نرمی اور لچک کہاں کہاں بات میں بھی لہجے میں بھی لیندین میں بھی لوگوں کی زیادتیوں اور سختیوں پر بھی اور پھر اسی طرح چال میں بھی کیونکہ نرمی صرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم پکڑ کے نرم کر لیں گے کوٹ کے یا توڑ کے یہ ہمارے اپنے مزاج کے اندر خود کو خود توڑنا پڑے گا اور سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے اوپر چیک رکھ سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اپنی گفتگو ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں ان عائشة رضی اللہ عنہ ان اليہود اتاو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اسامو علیک قالوا علیکم فقالت عائشة اسامو علیکم ولعنكم اللہ وغدب علیکم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلن یا آئشة علیک بالرفق و ایاک والعنف والفحش قالت اولم تسمع ما قالو قال اولم تسمع ما قلتو رددتو علیہم فیستجاب لی فیہم ولا يستجاب لهم فیہ رواح البخاری ان عائشة رضی اللہ عنہ حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ان اليہود بے شک یہود اتاو آئے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالو تو وہ کہنے لگے اسامو علیکہ آپ پر موت ہو قالا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم اور تم پر بھی فقالت عائشة تو کہنے لگی عائشة اسامو علیکم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ علیکم کہہ کے خاموشی اختیار کر لی حضرت عائشة نے خوب جواب دیا اسامو علیکم تم پر موت ہو وَلْعَانَكُمُ اللَّهِ تم پر اللہ کی لعنت ہو وَغَدِبَ عَلَيْكُمْ تم پر اللہ کا غزب ٹوٹے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلن ٹھہر جاؤ یا آئشہ اے آئشہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ رک جاؤ علی کی بررفق تم پر لازم ہے نرمی سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اسلام علیکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ لیکن سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اسلام علیکم وَلَعَانَكُمُ اللَّهُ وَغَدِبَ عَلَيْكُمْ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ نرم خوئی اختیار کرو اور سختی اور بدکلامی سے ہمیشہ پرہز کرو انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ یہود کیا کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی میری ان کے بارے میں دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اور داد دیتے خوب سنائیں بہت اچھا کیا موتوڑ جواب دیا ایسا ہی کرنا چاہیے تھا نہیں اب آپ دیکھئے کہ آپ بیچ میں پڑھتے ہیں کہتے ہیں عائشہ رکھ جاؤ نہیں نرمی نرمی بجائے اس کے کہ ان کو کچھ کہیں جنہوں نے غلط زبانی اختیار کی آپ اپنے گھر کی خبر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نرمی علیکہ بررفق و ایعا کی اور بچو تم والعنفہ اور سختی سے والفحشہ اور فحش سے یعنی بے ہیائی سے بے ہیائی اس میں کیا تھی لعنت اور غضب کی بات موسیقی موسیقی